سواغت ہم سب کا اس ڈاما کے سکنڈ لاس پارٹ میں تو اس کہانی کے سٹارٹنگ میں ہم لوگ وہی پارٹی والا سین دیکھتے ہیں سہاں پر کے زیزی کافی پریپیٹی بن کر کے آئے ہوئی دی سب کی نظریں اس پر چلی جاتی ہے یون بھی ایک بار کو سٹڈ رہ جاتا ہے زیزی کو دیکھ کر کے ہم سب یہاں پر زیزی کا کافی بڑھائی کر رہے تھے کہ وہ کافی پریٹی لگ رہی ہے اور یہ دیکھے کہ ریا کو کافی زیزی کا کچھ کرنا پڑے گا یہ جب سے گھر میں آئی ہے یون کو تو بھوس ملا دی اور سب کچھ ہماری کھی لافی ہو رہا ہے وہ لوگ یہاں پر پارٹی میں بات نہیں کر سکتے تھے تو وہ لوگ سائیڈ میں جا کر کے بات کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب زیزی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے گستوگڑ پر ہے یہاں پر یون کی جو موم تھی وہ سب کو سٹیج پر اینناؤنس کر رہی ہوتی ہے کہ ایکشن میں سوزین کو اس کے ڈیٹ کا پوزیشن دے دیا گیا ہے کمپنی میں اس کی ڈیٹ کافی اچھے پوزیشن پر تھے یہ سنتے ہیں سوزین خوش ہونے لگتا ہے کہ فائنلی یہاں پر اسے پرموسن مل گیا ہے لیکن تبھی یہاں پر اس سے پتہ جاتا ہے کہ یون کو کمپنی کا سی او کا پوزیشن دے دیا گیا ہے دو سالوں تک وہ کمپنی میں نہیں تو پھر بھی اس کی موم نے اسے کمپنی کا سی او بنا دیا یہ سنتے ہیں اس کا مو بن جاتا ہے اور سوزین کو خفی جاتا گصہ آنے لگتا ہے کہ اس کی موم کیسے کر سکتی ہے دو سالوں سے سوزین کمپنی میں نہیں آیا ہے پھر بھی وہ اسے کیسے کمپنی کا سی او بنا سکتی ہے لیکن وہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے تھے سوزین کے موم ریٹ بگل کمر میں جا کر کے بات کر رہتے ہیں سوزین ان کی باتوں کو سن رہے ہوتی ہے اور ریکارڈ بھی کر لیتی ہے وہ دونوں کا سچ میں یہاں پر افیر چل رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ یہاں پر جون کی موم کو راستے سے ہٹانے کا بلین کر رہے تھے کیونکہ اس نے ایکشن میں یہاں پر بنایا ہوا ہے ویل اور اگر وہ ماری جائے گی تو پھر پرپورٹی یہاں پر ففٹی ففٹی ڈیوائیڈ ہو جائے گی ادربائیس ساری پرپورٹی یہاں پر یہاں کو ہی ملنے والی ہے جیسی ہے وہ یہ باتیں کو ریکارڈ کر کے لٹری ہوتی ہے سوزین یہاں پر سوزین کو پکڑ لیتا ہے اور وہ انہیں پکڑ کر کے کمرے کے اندر لے کر کے جاتا ہے وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ زیزی ہی ہے جو کہ اتنے لانگ ٹائم سے ان پر نرش رکھی ہوئی ہے وہ لوگ اس کا فون مانگتے ہیں تو وہ فون وہاں سے نیچے فک دیتی ہے تب تک یہاں پر یون کے ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں اور سوزین کی موم بھی آ جاتی ہے وہ لوگ یہاں پر زیزی کو مارنے والے تھے لیکن تب تک بیچ میں وہاں پر یون اپنی موم کو لے کر کے آ جاتا ہے وہ لوگ بلکل نومل ہو جاتے ہیں وہ لوگ پوشن لگتے ہیں کیا ہوا یہاں پر اب زیزی کے پاس کوئی پروف نہیں تھا اسی وجہ سے وہ یہاں پر انہیں بول نہیں سکتی تھی کہ کیا ہوا ہے تو سب چکچا پر یہاں پر بہانہ کر دیتے کہ وہ لوگ تو بس یہاں پر کچھ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور سارے کمرے کے باہر نکل جاتے ہیں بس یہاں پر یون اور زیزی دے کمرے میں سب کے جاتے ہیں چلی چلی زیزی ہون کو بتانے لگتی ہے کہ اکچر میں تمہارے ڈیڈ اور سوزین کے موم کا فیر چل رہا ہے میرے پاس پروف تھا لیکن فون وجہ نیچے فیک نہ پڑا یہاں پر یون دکھاتا ہے کہ ڈرون نے اس کا فون یہاں پر سیف کر لیا ہے لیکن پروگلم یہ ہے کہ فون ٹوٹ چکا ہے اور اسے ریپیر ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا باہر جا کر کے سوزین یہاں پر سوستا ہے کہ وہ کیا کریں اسے جی یہاں پر ان دونوں کو سبق دکھانے کے لیے یون کے سکریٹری کو پہلے تو سوزین کو مزی چکانے کے لیے بولتی ہے اور یہ دوسرے سیڈ بوریا کی کٹائی کر رہی ہوتی ہے سوزین کہتا ہے کہ میری مام کو پتا چلا تو وہ تمہیں جوب سے نکال دے گی وہ کہتا ہے اوہ سچ میں مجھے لگتا ہے کہ جب یون اور اس کی میسیج نے مجھے آرر دیا ہے تو میں پیٹنے کا تو پھر سوچ سمجھ کر کے آرر دیا ہوگا دونوں کا یہاں پر اچھا کاسا والا کلاس لگ جاتا ہے پارٹی ختم ہوتا ہے سب لوٹ جاتے ہیں یون کے مام دون رہی تھی سوزین ریا نہیں دیکھ رہے کہاں گے وہ لوگ تو آرام کرنے کے لئے چلے ہوں گے اپنی مام کو بھی وہ آرام کرنے کے لئے بولتا ہے تو پھر وہ اپنے ہسپن کے ساتھ وہاں سے نکال جاتی ہے اور ادھر ہم لوگ سوزین ریا کو دیکھتے ہیں وہ اس طرح کیسے پٹائی کھانے کے بعد اپنی مام سے ملنے کے لئے جاتا ہے اس کی مام تو پہچانی نہیں پاری تھی اس کا یہ حالت نہیں کر کے وہ سوکٹ جاتی ہے وہ بتاتا ہے کہ ایکشن میں یہ سب کچھ زیزی نے کروایا ہے ہمیں زیزی کو یہ راستے سے ہٹانا ہوگا وہ ہی ہمارے راستے کا سب سے بڑا کارٹا ہے یہاں پر دوسرے سائیڈ گھر پر ہم لوگ دیکھتے ہیں یون زیزی کا کیر کر رہا ہوتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ تم اکیلے اب کوئی بھی ڈیسیزن نہیں لوگیا آج دیکھیں نا کتنا خطرہ تھا زیزی کہتی ہے ہاں لیکن تمہارا بھائی کو میں نے سنا کہ وہ تمہیں مام کو مارنے کا پلان کر رہا ہے اور کیوں نہ ہم لوگ ڈیانیٹسٹ کر رہا کر کے یہ چیز مام کو دکھا دیں یون کہتا ہے میں نے ڈیانیٹسٹ کر رہا ہے لیکن مام کو بھی نہیں دکھا سکتے کہ کوئی نہیں اس بات پر ٹریسٹ نہیں ہوگا اگلے دن یون اپنے آفیس کے لئے نکلتا ہے اس نئے آفیس کے لئے یہاں پر سب یون کو دیکھ کر کے کافی خوش تھے ویجیٹیٹیو سٹیٹ میں ہونے کے بعد سب اس اس طریقے سے دیکھ رہے تھے سب کافی بڑھائی کر رہے تھے سجی سوچتی ہے یون کے آفیس آنے اسے من تھا جگر کے دیکھنے کا وہ یہاں پر اس کے لئے کھانا بنا دی ہے اور اس نے پہلے کبھی کھانا بنائے نہیں تھا وہ ایکشن میں کافی گندہ والا کھانا بنا دی ہے اس کا سیکریٹری سوچ رہا تھا کہ یہ بیچارے کھانا کھائے گا تو کیا حالت ہوگا اس کا لیکن سجی یہی فورٹ لے کر کے چلی جاتی ہے یون کے آفیس اب وہاں پر آفیس بہت دی ہے لیفٹ میں وہ یہاں پر سوچن سے مل دی ہے سوچن کافی کانفیڈنٹ تھا جیسے کہ اس کے پاس اب بھی کوئی نہ کوئی تو پتہ ہے جس کے دروی یون کو آفیس سے نکال سکتا ہے وہ یہاں پر زیزی کے ہاتھ میں لنچ باکس دیکھتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ یون اب بھی کمپنی کا پوری طریقے سے سی ای او نہیں بنا ہے ابھی شیئر ہولرز کا میٹنگ باقی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہتر ہوگا کہ تو میری بات مان لو جی جی ایسا کرنے سے منع کر دی ہے تو وہ اس کا لنچ باک شین کر کے فرار ہو جاتا ہے کوریڈور میں یون سے ملتا ہے اور یون کو جھوٹ بول دیتا ہے تمہاری وائف یہاں پر میری لیے لنچ ڈیلیور کرنے کے لیے آئی تھی اب یہ بات سن کر کے یون کو جیلس فیل ہونے لگتا ہے وہ اپنا غصہ اپنی سیکریٹری پر نکال رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر کافی غصے میں جی جی آفیس میں آتی ہے اور وہ یون کو بتاتی ہے کہ تمہارا بھائی بہت برمات ہیں میں یہاں پر تمہارے لنچ لے کر گئے تھے اور وہ لنچ لے کر کے بھاگ گیا یون یہاں پر جی جی کو کنسول کر رہا تھا تب ہی یہاں پر سو جن آفیس میں آتا ہے آلوہ کہتا ہے کہ تم نے کھانے میں زہر ملایا تھا کیا کھانے کے بعد ہی میرا پیٹ خراب ہو گیا یون سمجھ جاتا ہے کہ زی جی نے جو کھانا بنایا تھا وہ سچ میں اتنا بورا تھا کہ اس کو کھانے کے بعد سو جن کا یہ حالت ہوا ہے جی جی دوبارہ اس کے لئے کہتی ہے اگر وہ لنچ بنا کر کے لئے کے آئے گی لیکن یون کہتا ہے نہیں نہیں ایک دن کا کافی تھا ہم لوگ ساتھ میں کہیں کھانے کے لئے چل لیں گے زی جی کے نظر ایک کمپنی کے پروجیکٹ پر پڑتی ہے اسے دھیانت ہے کہانی میں کہ یہ فراڈ ہے اور یہ کمپنی سو جن کے طرف سے یہ سیٹ اپ کی گئی ہے وہ یون کو چیک کرنے کے لئے بولتا ہے یہاں پر ڈران سے ریکارڈنگ بھی آ گیا تھا اوورال کہا جائے تو یون کے پاس سب کچھ پروف تھا سو جن کے خلاف لیکن وہ یہ چیز کا پروف موم کو کیسے بروسہ دلائے گا کہ وہ ایکشن من ان کا بیٹا نہیں ہے زی جی کہتی ہے کہ صاحب میں اس بارے میں کچھ کر سکتی ہے وہ اپنا دماغ لگاتی ہے کہانی کو پوری طریقے سے یاد کرنے کا کوسس کر رہی تھی کہ کس طریقے سے اس بات کو پروف کیا جا سکتا ہے یہاں پر یون کو وہ پروجیکٹ پر دھیان دینے کے لئے کہتی ہے اس کمپنی کے پروجیکٹ پر کی مجھے لگتا ہے کہ یہ فراڈ ہے اور یون کو پہلے ہی اس بات کا پتہ چل گیا تھا تو اس نے اس بارے میں پہلے سے ہی پتہ لگایا تھا یہ تھا یون کی موم سے سو جن ملنے کے لئے گیا تھا کمپنی کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے کے لئے تو وہاں پہ یون بھی آ جاتا ہے اور وہ اسی کمپنی کے پروجیکٹ کو پوائنٹ آٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ فیک ہے کمپنی میں ایکشل میں لاؤسیں چل رہے ہیں اور بھی ہاں پر سو جن کو لگنے لگتا ہے کہ کہیں اس کا پول نہ کھول جائے تب وہ ڈرنے لگتا ہے اس کی موم کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ایکشل میں سو جن جان بجھ کر کے کر رہا ہے وہ سو جن پر اس لئے غصہ کرنے لگ دے کہ اس سے ایک کمپنی کا پروجیکٹ دھنگ سے ہینڈل آٹ نہیں ہو رہا ہے وہ کیا ہی کمپنی سمع لے گا وہ سو جن کو ڈھاٹنے کے بعد وہاں کمپنی سے فلحال کیلئے باہر جانے کے لئے کہتی ہے اور یہ ان کو کہتی ہے اچھا وجہ تم نے یہ بتا دیا ورنہ کمپنی کو بہت لاؤسج ہو جاتے دوسرے سائیڈ سو جن باہر ان کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے وہ ریا کو جا کر کے بتاتا ہے ریا اسے کمڈان ہونے کے لئے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشار ہونے سے نہیں ہوگا ہمیں تھرنے دماغ سے سوچ نہ ہوگا نیکسٹ ہے وہ لوگ زیجی کے مومڈیڈ کو واپس سے بلا لیتے ہیں جی جی یہ چیز دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ جرور ہی ہم پر وہ لوگ کچھ واپس سے پرانگے کرنے کے لئے آئے ہیں ہم بولو گئے ہم پر یہ ان کی ممپو کہنے لگتے کہ ہماری بیٹی بہت بدماغ سے ہم نے کچھ گھرچے کے لئے اسے پیسے مانگے تھے دیکھو تو اسے ہی وہ پیسے دینے سے منا کر رہی ہے اب زیجی ہاں پر وہ ڈی این اے ٹیسٹ کا ریپورٹ لے کر کہ یون کی موم کو دکھانے کے لئے آئے ہوئی تھی لیکن یہاں پر اس کی ریا اللہ کی پنگے کھڑے ہو گئے تھے زیاں پر آ دی ہے تو وہ بھی فول آن ڈراما بازی کرنے لگتی ہے یہ کہتے ہوئے میرے موم ڈیر تو بہت ہی بدماغ سے میں نے ان سے کب کا رسطاناتہ توڑ دیا ہے ان لوگوں نے میری ساتھی کرانے کے لئے بہت سارے پیسے لیا ہوئے تھے اس کی بات بھی ان کا پیکنی بھارا میں نے ان سے اپنے رسطاناتے توڑ لیا تو میں ایک پیسے انہیں نہیں دینے والی ہوں وہ سب کے سامنے ہی انہیں وہاں سے جانے کے لئے کہتے ہیں یون کی موم یہاں پر زیجی کا سپورٹ کرتے ہوئے کہتی یہ کوئی بات نہیں بٹا آج سے ہم تمہاری فیملی ہیں اور ڈراما کا سکر لاز بارٹ ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ کہانے اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر کرنا چینل کو سبکرائب کرنا ملتے ہیں ہم لوگ ایک اور اس ڈراما کے انٹریسٹنگ پارٹ کے ہندی ایکسپلینیشن میں